اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویسے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے فتنے سے اس فتنے بھرے دور سے محفوظ رکھے لیکن اگر کوئی اس زمانے کو پائے تو پھر کیا کرنا چاہیے کیونکہ دجال بہت ہی طاقتور ظاہری طور پر اور پریشرائز کرنے والا ساری انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے والا بہت زیادہ فالوئنگ اس کی اتنا زیادہ پیئر پریشر تو اس میں علماء لکھتے ہیں کہ دو طریقے سے آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہوگی ان میں سے ایک طریقہ روحانی ہے تو اس کی روحانی تدابیر ہے تو اللہ تعالی نے جو بیماری بھی نازل کی ہے چاہے اس کا تعلق جسم سے ہو کہ روح سے ہو اس کا علاج بھی بتایا ہے حدیث میں جس طرح آخر زمانے کے فتنوں اور خوریز مورکوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے اسی طرح ان سے نجات کی راہوں کا بھی بڑی تفصیل سے اللہ عزوجل نے بیان فرمایا ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہمیں تعلیم احادیث مبارکہ کی صورت میں بھی دی ہے تو آئیے چند نکتوں پر بات کرتے ہیں پہلی ہدایت کے آخری زمانے کے فتنوں اور حادثات کے بارے میں جاننا اور ان سے بچنے کے لیے نبی ہدایات سیکھنا اور ان پر عمل کرنا یہ ایک بہت ضروری جز ہے یہ بات چھوٹی سی ہے پر یہ ساری زندگی کا نسخہ ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین کو مضبوط کرنا اپنے رب کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر تعلقات استوار رکھنا دین کے لیے کوئی کامپرومائز نہیں ہے وہ دین ہے تمہارا ایمان ہے تمہاری آخرت اور دنیا دونوں کی فلاہ ہے ایک ہدایت روحانی طور پر یہ اور ایک اور ہدایت روحانی طور پر کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے ان فتنوں سے بچا میری آل کو میری اہل کو بچا اور حق کی مدد کے وقت باطل والوں کے ساتھ کھڑے رہنے سے بچا محفوظ رہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے اور پاک و صاف رہے اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے اور اگر سامنے نہ ہو تو کوئی اس کا حال احوال نہ پوچھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بد نصیب وہ خطیب ہوگا جو بلند آواز سے فسیح و بلی خطبے دے گا اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑنے پر مجبور کرے گا ان فتنوں کے شر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح خلوس سے دعا مانگے گا یعنی خلوس کا زمانہ ہوگا چھپ جانے کا زمانہ ہوگا عیاء ہونے کا زمانہ نہیں ہوگا اپنی دنیا آخرت بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایسے سکلوٹ کرنا ہوگا سب سے بالکل الگ سیگریگیڈ کرنا ہوگا تو ہر صاحب ایمان پر اولاً تو یہ لازم ہے کہ دل کو باطنی گندگیوں سے پاک کرے اور اسے ریاکاری اور شہوت پرستی بخل و تکبر حسد و حرس جیسے امراض سے صاف کرے یہ بیماریاں دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں اور ایسے لوگوں کو جو فتنے ہوتے ہیں نا لوگوں کے اس کے دوران پھر استقامت نہیں ملتی اگر دل میں بیماریاں ہوں تو استقامت کے لیے دل کو بیماریوں سے پاک کرنا ضروری اسی لیے دل کی بیماریوں کا علاج اتنا ضروری ہے کیونکہ پھر نہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ میں حسد ہو جلد ہو نا کسی سے بغض ہو گئے اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے میرے پاس بھی ہونا چاہیے پھر آپ دلی دل میں اس سے کینا رکھیں حسد رکھیں پھر آپ کو کوئی opportunity ملے گی نا پیسے کمانے کی حلال حرام پھر آپ نہیں دیکھیں گے آپ کہیں گے بس کچھ نہیں ہوتا خیر ہے پیسے تو آ رہے ہیں نا یہی وہ چیزیں ہیں جن کو وہ exploit کرے گا اچھا اسی طرح ایک اور ہدایت یہ بھی اس زمن میں آتی ہے کہ ان تمام گروہوں اور نت نہیں یہ جو ہر جگہ سے ایک ہر محلے سے گلی کوچے سے ہر پتھر کے نیچے سے بہت سارے لوگ نکلتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں اور کوئی ٹھیک نہیں یہ فتنے ہیں یہ فتنے ہیں اگر صرف تم ہی ٹھیک ہو اور کوئی اور ٹھیک نہیں ہے تو پھر اتنے عرصے سے سارے لوگ گمراہ تھے غلط تھے اور جو لوگ ان کے پیروکاری کرتے ہیں ہوتا کیا ہے وہ اصل سے کٹ جاتے ہیں اور صرف ان تک مقید ہو جاتے ہیں اچھا ایسے لوگ آپ کو چیزیں بھی نکال کے بتاتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے یہ حدیث میں لکھا ہے لیکن اس کی فہم کو ترور پر اوڑ دیتے ہیں اسی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ خود تو بدلتے ہیں نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ان کی جو ناقص اقلی ہوتی ہے نا اس کے مطابق ہر چیز بیان کرتے ہیں کیونکہ فالوئنگ اتنی سٹرونگ ہو چکی ہوتی ہے کہ لوگ ان کی فہم کو کل سمجھتے ہیں اور اس فہم سے جو انکار کرے اس سے لڑ پڑتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بہت سارے فتنے ہر روز سر اٹھاتے ہیں اور ہر ایک کو فالوئنگ مل جاتی ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلوان کا بہترین مال وہ بھیڑ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگ جائیں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر نے اپنی مشہور تصنیف فتح الباری میں لکھا ہے کہ صلف الصالحین میں اس بارے میں اختلاف پائے جاتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں صاحب ایمان آدمی عام لوگوں سے کنارہ کش ہو کر علیدگی اختیار کرے یا نہیں تو بعض حضرات ایمان بچانے کے لیے گوشہ نشینی یا پاڑوں میں نکل جانے کی اجازت دیتے اور بعض فرماتے ہیں کہ شہروں میں رہ کر فتنوں کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے لیکن یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب فتنہ عام نہ ہو لیکن اگر فتنہ عام ہو جائے تو پھر فتنہ زدہ لوگوں سے علیدگی اور تنہائی ہی کو ترجیح دی گئی ہے اور قابل برداشت حالات میں تو انسان کو معاشرے کے درمیان ہی رہنا چاہیے لیکن ان کے خلاف آواز اٹھاتے رہنا چاہیے اور جب یہ فتنے سر سے اوپر اٹھ جائیں تو پھر اپنی ایمان کی حفاظت کرنی جائیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے ہیں روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر اگر تو ادنا درجے کے لوگوں کے درمیان رہ گیا تو پھر کیا کرے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے اہد و پیمان اور امانتوں کو زائع کر دیا پھر وہ ایسے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو آپس میں پیوست کر لیا انہوں نے پوچھا ایسے وقت میں میرے لئے کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص لوگوں کے ساتھ مل جانا اچھا یہ خاص لوگ نا لائم لائٹ میں ہوں یہ ضروری نہیں ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں جو لائم لائٹ میں اسے لوگ خاص سمجھتے جو لائم لائٹ میں نہ ہو اسے خاص نہیں سمجھتے اللہ کے کتنے دوست ایسے ہیں جنہیں بس چند لوگ ہی جانتے ہیں اللہ اکبر اور مقام ایسا ہے کہ ہاتھ اٹھا دیں تو دعائیں رد نہیں ہوتیں اور اپنے لئے نہیں مانگتے اللہ کے بندے شکر گزار بندے لگے ہیں اللہ کی عبادت اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب دور ہے جس کے لائک زیادہ وہ بڑا آدمی ہیں جس کے ڈس لائک زیادہ وہ چھوٹے آدمی ہیں جسے زیادہ لوگ سنتے ہیں وہ بڑا عالم ہے جسے کم لوگ سنتے ہیں وہ چھوٹا عالم ہے ساری زندگی لائک ڈس لائک کومنٹ سبسکرائب شیئر اس تک محدود ہو کے رہ گئی اسی کو پیمانہ بنا کر کسی کو جج کیا جاتا ہے کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے کہ خراب ہے علم والا ہے کہ بے علم ہے کہ لا علم ہے کوئی کتابیں دکھا دے اچھا کسی کی زندگی کا مقصد ہی سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ وہ چن چن کے سب کی کتابوں میں سے عبارتیں کٹھی کر کے اس کا کام یہ ہے کیونکہ یہ خبر بکتی ہے وہ کام یہ کرتا ہے اس کی ہر ویڈیو میں سوائے دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے کوئی کام نہیں ہوتا سارا وقت معاشرے میں فتنے لگائے رکھتا ہے تقریب کاریاں مچائے لگتا ہے لوگ کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ صاحب آپ نے تو کیا ڈھونڈا ہے کیا ان کو جی بتایا ہے آپ نے وہ یہ نہیں دیکھتے اس بتانے اور ڈھونڈنے میں تمہارے دل کا کیا ہوا اللہ اکبر تمہارا دل تو اس پستی میں گر گیا نا جس پستی سے اب اٹھنا بڑا مشکل ہے اس کے لیے پھر تمہیں اس کی صحبت چھوڑنی پڑے گی نفس کو مارنا پڑے گا کیونکہ تم دوسروں کی ٹو میں لگے ہوئے ہو تو باہر آ جاؤ اس گندگی اس غلازت سے اپنے اوپر کانسنٹریٹ کرو یہ علمی عبارتیں پکڑ پکڑ کے لانا اور پھر ان کے اوپر امت کو الجھانا یہ کام رہ گیا ہے ان لوگوں کا بس اور کوئی کام نہیں ہے ان کو حجیب دور ہے اس لیے تو سوچتا ہوں کہ بند کر دوں کبھی لٹرلی دل میں خیال آتا ہے کہ بس بند کر دیا جائے کہ کوئی نہ جانے کوئی نہ پہچانے کئی بندہ بس اپنا آرام سے بیٹھے لیکن پھر ڈرتا ہو کہ پھر کئی پوچھنا ہو جائے کہ تیرے پاس علم آیا تھا آگے دیا کیوں نے اللہ اکبر بس اسی خیال سے دے دیتا ہوں کہہ دیتا ہوں ورنہ شتت سے کبھی یہ ہوتا ہے کہ بس بس اب نہیں بولوں گا خیر باران حضرت مہدی کا ظہور ہو تو اس کے خلاف نکلنے والے لشکر میں کوئی صاحب ایمان ہرگز چامل نہ ہو لیکن اس کے لیے ایمان ہوگا تو پہچانو گے نہ تو اپنے اندر ایمان کو مضبوط کرو اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ امام مہدی کے خلاف بعض صاحبان ایمان بھی نکلیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں اس پر پھر کبھی بات کروں گا تو اپنے ایمان کو ایسا پکا پختا کر لو اللہ اکبر اللہ اکبر کہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا مراد کیا ہے علماء لکھتے سے امام مہدی اس کی طرف فوج بھیجی جائے گی جب وہ بیابان یعنی کھلے میدان میں پہنچے گی تو زمین میں دھرس جائے گی جب حضرت مہدی کے ظہور کی اطلاع ملے اور ان میں سچے مہدی کی علامات پائی جائیں جو میں آپ سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں امام مہدی پر پوری میں آپ کو سیریز دے چکا ہوں اور مزید اس میں معلومات ایڈ کر رہا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ایڈریس کریں گے لیکن کئی دروس امام مہدی پہ امام مہدی سیریز میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کا آپ دیکھیں تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو یا آپ کا اگر سوال میں سوال ہے کہ ساتھ صاحب آپ نے امام مہدی پہ کوئی کام نہیں کیا تو کام ہوا ہے امام مہدی اسی طرح ایک ہدایت یہ بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں سے جڑے رہو سچے اللہ والوں سے جڑے رہو یہ ڈھونگیوں سے بچو یہ لائم لائٹ میں رہنے والے پیسے خسوٹنے والے اپنے اردگرد فوج جمع کر کے مریدوں کی خوش ہونے والے یا چیلوں کی شاگردوں کی اس میں صرف پیروں پہ انگلی لوگ اٹھاتے ہیں علماء کا اپنے آپ کو جو سو کال علماء کہتے ہیں ان میں بھی ان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے ان کی جو دنیا بٹوڑتے ہیں اور ان کی بھی جو خود کو علماء تو نہیں کہتے پر دین کے لبادے اوڑ کر لوگ ان کو بے وقوف بناتے ہیں لوگ ان کو الجھاتے ہیں بحثوں میں الجھاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہیں تاریخ میں الجھا دیتے ہیں کہیں تفہیم میں الجھا دیتے ہیں اللہ ہدایت دے کیا کریں کیا کہیں نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دجال چار مسجدوں مسجد حرام مسجد نبوی مسجد تور سینہ اور مسجد اقصہ کے سوا ہر گھاٹ پر پہنچے گا پھر ایک اور ہدایت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو علماء بیان کرتے ہیں کہ پابندی سے تذبیح کرو اللہ کی حمد و سنہ بیان کرو اللہ کی کبریائی بیان کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ایک طرف تو احتمام کرو درود شریف کا خاص طور پر احتمام کرو بعض علماء کہتے ہیں تیسرا کلمہ بعض کہتے ہیں چوتھا کلمہ یہ ضرور پڑھو استغفار کی عادت دالو اور سورہ کحف کی ابتدائی دس آیتیں اور آخری دس آیتیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک دس آیتیں ان کو روز کا معمول بنا لو دجال کے فتنوں کے دنوں میں یہ چیزیں حفاظت کرتی ہیں یہ روحانی علاج ہیں اگر تمہاری عقل میں نہیں آتے تو نہ سہی ہماری تو عقلیں ویسی ناقص ہیں ایک عظیم الشان حدیث میں جسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روایت کیا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھاتے ہیں کہ دجال کے زمانے میں ہم بھوک اور پیاس کا کیسے سامنا کریں گے تو راوی کہتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول ان دنوں کونسی چیز لوگوں کے لئے حیات بخش ہوگی تو آپ نے فرمایا تذبیع یعنی کہ سبحان اللہ کہنا تحمید یعنی کہ الحمدللہ کہنا تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر کہنا کھانے پینے کی چیزیں ان کے اندر سرائیت کر جائے گی اسی طرح ایک ہدایت یہ سورہ کحف کی جو آیات ہے نا یہ میرا بھائی یہ احادیث مبارکہ میں آتی ہے جسے امام عبیدعود نے روایت کیا امام مسلم نے روایت کیا امام ترمزی نے امام نسائی نے امام احمد نے امام بیحقی نے بڑے بڑے عظیم محدثین نے سے اپنی اپنی کتابوں میں حدیث کی جو انہوں نے مرتب کی ہیں اس روایت کو جمع کیا کہ سورہ کحف کی ابتدائی یا آخری دس آیتوں کی تلاوت کی جائے اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے اس میں کچھ ایسی تاثیر اور برکت ہے کہ جب ساری دنیا دجال کی دھوکے بازیوں اور شوبدہ بازیوں سے متاثر ہوگی تو یہاں ایمان کی ایک قوت ہوگی جو تمہارے اندر اس کو ایسے تمہیں جوڑے رکھے گی دین سے کبھی ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھنا تمہیں پتا چلے گا کہ ان آیات میں ایسا کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو زجال کی فتنے سے بڑا کوئی واقعہ رونما ہو اسی طرح اگر تمہارے اندر لالچ جیسی بیماری کا تم صد باب کر دو تو آخری دنوں میں جب یہ فتنے کے جو دن ہوں گے جب سونا نکلے گا جیسا کہ حدیث شریف میں وہ عراق میں دریائے فراد کے پانی رکنے سے اس کی تہہ سے جو سونا برامت ہوگا تو اس کی لالچ تمہارے اندر پھر پیدا نہیں ہوگی جیسا کہ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قریب ہے کہ فراد سونے کے پہاڑ سے پیچھے ہٹ جائے چنانچہ جو بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے کیونکہ جو اس کے لئے نکلے گا وہ پھر صحیح فیصلہ نہیں کرے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہر مسلمان کو ہرس و حوص اور تمہار لالچ کے بجائے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صدقات و خیرات کرنا اللہ سے جڑے رہنا اللہ والوں سے جڑے رہنا اور فتنہ انگیز لوگوں سے بچنا وجود تمہارے دماغ کو خراب کرتے ہیں نہ ان سے بچو نیگٹیف تھوٹ انجیٹ کرنے والوں سے بچو چاہے کوئی ہو اسی طرح جہاں روحانی تدابیر علماء نے بیان کی ہیں وہ عملی تدابیر بھی بیان کی ہیں اپنے اندر اخلاق کو پیدا کرو ظاہری ہے نا عمل اچھے اخلاق پیدا کرو صحیح اور غلط میں فرق مال اور اولاد کے فتنے میں پڑھنے سے بچنے کی پوری کوشش کرو مال اور اولاد کا فتنہ کیا ہے مال کا فتنہ یہ ہے کہ صحیح اور غلط میں امتیاز کتنا کہاں خرچ کرنا ہے اولاد کے معاملے میں بھی اس کی تربیت ہے اس کے دیگر معاملات ہیں ان کی ہر خواہش کو تو پورا نہیں کرتا نا آدمی دیکھتا ہے کہ یہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے پھر جنسی بے رہ روی اس سے بچو غزہ لباس اور رہائش کو قدرتی فطری اور مسنون سطح پر لے جاؤ ان تدابیر کو اپناو جن سے تمہاری دنیا اور آخرت صور خراب نہ ہو تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرو تمہارے اندر اخلاص پیدا ہوگا تو ایک بہت بڑی تمہیں نعمت حاصل ہو جائے گی اور اپنے اندر علم کی محبت اور شغف یہ پیدا کرو علم حاصل کرو صحیح معنوں میں علم حاصل کرو قرآن اور حدیث کو سمجھو اس پہ عمل کرو اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناو اپنے رب سے جڑو دنیا سے جڑو گے پھر کہو گے کہ فتنوں سے ڈر لگتا ہے تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک آدمی غلط راستے پر چل رہا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میں گناہ سے کیسے بچوں تم بھی تو کچھ کرو نا کوئی تمہیں پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں دے گا تمہیں بھی تو محنت کرنی پڑے گی آپ کو بھی کچھ محنت کرنی پڑے گی اور ان کو سمجھو جو تمہیں تمہارے اس لائے عمل سے دور کرنا چاہتے ہیں حیاء پاک بازی پرہیزگاری ان کو اپناو اپنے لباس میں اپنی آنکھوں میں اپنے زبان پانٹوں میں کانوں میں اپنے عمل میں حیاء کو اپناو یہ بہت ضروری ہے گندے غلیز مزاق کرنا گندی غلیز ویڈیوز دیکھنا شیئر کرنا فنی سمجھنا غلازت کو فنی سمجھنا یعنی ایک آدمی اگر گندگی کو فنی سمجھنے لگ جائے تو اس کو اپنا منٹل سٹیٹس چیک کرنا چاہیے کہ میں اتنا گر گیا ہوں کہ مجھے گندگی میں اور فنی میں فرق بھی نہیں پتا اسی طرح اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ اس سے مراد ہر قسم کا زنا ہے جس پر حد جاری ہوتی ہے جس پر حد جاری نہیں ہوتی آنکھوں کا زنا کانوں کا زنا ان پر حد تو جاری نہیں ہوتی پر زنا تو ہے اور جو زنا کی آخری حد ہے اس پر تو پھر حد جاری ہوتی ہے کہ زنا کر لینا مباشرت کر لینا جمع کر لینا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ شادی کو عام کرو شادی کو فروخت دو شادیوں کو آسان کرو گھروں کو بسانے کی کوشش کرو دنیاوی معاملات میں گھر نہ توڑو اپنی غزاؤں کی طرف توجہ دو علم غلم جو چاہے مرضی نہ کھاتے پھرو ہر چیز کو حاصل کرنے کی حوث اپنے اندر سے ختم کرو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی روز مرہ زندگی میں شامل کرنی ہے ان پر غور کرو کہ آیا یہ واقعی صحیح ہے یا بس کسی بس سب چل رہے ہیں اس ڈگر پہ تو ہم نے بھی چلنا شروع کر دیا غور کرو فکر کرو اپنے ساتھ تھوڑا وقت بتاؤ تاکہ بات سمجھ میں آئے اور کوئی زیادہ مشکل باملہ نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت ساری باتیں سمجھنے سیکھنے میں مدد ملی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں